موسیقی اچھا چوئی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کب سے منسلک ہے آپ اس تنظیم کے ساتھ سب سے پہلے تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے محکمہ تعلیم سے منسلک کیا اور ایک استاد کا رتبہ دیا ساتھ ساتھ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج مجھے اپنے سٹوڈیو میں بلایا اور سپیڈ نیوز آپ کے چینل میں انٹریو دینے کا محقہ دیا بہت شکریہ آپ کا نائنٹین ایٹی یکم جنوری انیس سو اسی کو میری بطورے ٹیچر اپوائنمنٹ ہوئی اس کے بعد چونکہ جنرل زیادہ حق کا دور تھا اس وقت بھی ملک میں مرشل لاکھ کسی قیفیت تھی اور اس آزہ بڑے مسائل سے دو چار تھے اللہ تعالی نے مجھے ایسی تنظیم سے منسلک کیا کہ اس وقت سے میں ایزہ رکن اسوسییشن کام کرنا شروع کر دیا اور سازہ کے حقوق کے لیے اپنی استاد کے مطابق کام کرتا رہا اچھا چوئی صاحب ٹیچرز ایسوسییشن کا بیسک جو ہے وہ کام کیا ہے ایسوسییشن کوئی بھی ہو ٹیچرز کی ہو یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کی یا کہیں کسی کی بھی اس کا کام کیا ہے ایسوسییٹ کرنا یا کسی بھی معاملات کو بہتر طریقے سے انجام تک پہنچانے کے لیے انتظامیاں کی مدد کرنا ہمارے تو یہ ہے پنجاب ایسی ایس ٹیچرز خاص طور پر سکول ایڈوکیشن سرورسز سے بنتا ہے تو سکول ایڈوکیشن سرورسز میں جتنے بھی ملازمین ہیں خاص طور پر مہارے جو ساتز ہیں ان کے حقوق کی بات کرنا صرف ان کے حقوق کے لیے ہم نے نہیں بات کرنی ہم نے بات کرنی ہے ملک اور قوم کے لیے خاص طور پر بچوں کے لیے تعلیم کے لیے چوئی صاحب یہ تہیں کہ آپ کی تنظیم میں کتنے ممبر آپ ایسی ایس ٹیچرز ایسوسییشن میں ہیں پی ٹی سی ٹیچرز سے لے کے ایس ایس ٹی تک پی ٹی سی ٹیچر وہ ہوتا ہے جو پرائیمی سکول کا ٹیچر ہوتا ہے اس میں ای ایس ٹی ہوتا ہے ایلیمنٹ سکول اور ایس ایس ٹی سینئر سکول ٹیچر یعنی پرائیمی سکول کے ٹیچر سے لے کے ہائی سکول کے ٹیچر تک تمام ہمارے ممبر ہیں پورے پنجاب میں تقریباً چار لاکھ اصاز ہیں ٹی لاکھ ایٹی ڈائن تھوزنڈ کے لگ بہت اصاز ہیں اور اس میں سے جو بھی چودھویں گریڈ سے سولویٹا کا ٹیچرز ہیں وہ ہماری اس تنظیم کے ممبر ہیں اچھے چواری صاحب موجودہ حکومتی پالیسیاں جو ہیں وہ کیا مطمئن ہیں آپ ان سے؟ اصل ہمارا یہ علمیہ ہے کہ کوئی بھی حکومت آئی ہے یا جو بھی حکومت اب آگے اپنے معاملات کر رہی ہے پنیادی طور پر تو کوئی بھی حکومت چاہتی ہے جو وہ ناکام حکومت نہ ہو اس کے بہتر سمرات لوگوں تک پہنچائے اور خاص طور پر ایڈیوکیشن کا نام لے کے وہ پر پور انداز میں ووٹ بھی لیتے ہیں لوگوں سے سپورٹ بھی لیتے ہیں کہ ہم ملکی ایڈیوکیشن اور ہیلتھ کو ٹھیک کریں گے لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ اب یہ حکومت جو آئی ہے انہوں نے بھی یہ بڑا کہا گئے ایک نصاب ہوگا ایک تعلیم ہوگی ایک پاکستان ہوگا لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پاکستان ہے کیا ہر ادارے کا اپنا نصاب ہے ہر ادارے میں اپنی فیس ہے ہر ادارے میں مختلف ایڈیوکیشن دی جا رہی ہیں اور کوئی ربط نہیں ہے آپس میں کئی کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں تعلیم کے لیے غریب کے بچے کو دیکھو پھر درمیانے طبقے کے بچے کو دیکھیں پھر آپ ہائی کیٹیگری کے لوگ ان کو دیکھیں ان کی ایڈیوکیشن ڈیفرینٹ ہے ایک غریب کا بچہ ہے بچہ ایک ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کسی کو تو آگے برابر ان کو فیسلیٹیٹ کرنا جائے حکومت وقت کا کام ہے کہ ایڈیوکیشن ہی کے سطح پہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرے اور یہ حق ہے اس بچے کا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کا حق ہے کہ اس کو بہتر تعلیم اور بہتر ہیلتھ دی جائے لیکن میں بڑے دکھ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک زیرو پرسنٹ بھی اس کو مند ایسا کام نہیں کیا جس کو ہم کہیں کہ بریبری کی سطح آگئی ہے جناب نے صاحب برابر ہو گیا کیا ہوا ہے انہوں آرڈینس پاس کی ہے جس کو اپنا گورنمنٹ لوکل آرڈینس کہا جاتا ہے جس کے تحت ادارے جو ہے لوکل جو بارڈیز ہیں اس کے انڈر کرنے جا رہے سوری تو وہ ان کے انڈر کرنے جا رہے جس سے کیا ہوگا کہ حکومت تو اپنا جو ادامن چھڑانا جاتی ہے ایسے ایک بات نہیں بنے گی یہ بچہ قیامت والے دن حکمرانوں کا گریبان پکڑے گا کیوں کہ آپ کی پالیسیاں تعلیم کچھ پالیسیاں جب تک یہ آرڈینس ختم نہیں ہوگا ہم سڑکوں پہ ہوں گے ہم نے الحمدللہ دو دن پہلے لاہور میں پورے پنجاب کی اسازہ کو کٹھا کیا اور میں خود وہاں موجود تھا اور تپتی دھوپ میں ہم نے وہاں پہ حکومت کو باور کرایا آرڈینس کو ختم کریں کہ جب ایک ایمفل پی ایج بی اور پڑھا لکھا ایک ٹیچر ایک کونسلر اینڈ پڑھ اور جاہل کے سامنے جواب دے ہوگا تو کیا وہ ایڈیوکیشن دے گا وہ ایڈیوکیشن نہیں دے گا کیوں نہیں دے گا کیونکہ وہ اس کا مرونے ملت ہو جائے گا وہ اس کا مزارہ بن جائے گا کیوں مزارہ بن جائے گا کہ اس کی مرضی کا کام نہیں کرے گا تو وہ کونسلر کی مانے گا یا بچوں کو تعلیم دے گا تو خدا رہا ہم تو ہم نے ٹیچر ایکشن کومیٹی بنائی ہے ہماری آٹھ تنظیمیں پنجاب کی اس میں شامل ہیں کہ ہم نے ایک یک نکاتی ایجنڈے پر ہم متفق ہیں کہ ہم نے یہ لوکل باڈی آرڈینس جو ہے اس کو عمل درامن نہیں ہونے دینا انشاءاللہ ہم اپنی برپور کوشش جاری رکھیں گے اور بہت سارے معاملات ہیں بٹ بنیادی طور پر اگر تعلیم لوکل باڈی کے انڈر جائے گی تو میں کہتا ہوں بڑھ عالمی ہوگا آپ کے ذہن میں ٹیچر کی بہتری کے حوالے سے مزید کوئی ایسا پلان ہے تو بتائیں درہ ناظرین کو ٹیچر ایک ایسا طبقہ ہے کہ الحمدللہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیشے سے منسلک کیا ہے تو ٹیچر جو ہے وہ بہتری اپنی نہیں چاہتے جس کے اندر تھوڑا بھی دردے دل ہے وہ بہتری یہ ہے کہ قوم کی بہتری ہو بچوں کی بہتری ہو اس ملک کی اس معاشرے کی بگرتی صورتحال یہی ہے کہ حکومت کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ ٹیچر ان کا پہباند ہے جب ملازم ہے تو ان کی پالیسیوں کو فالو کرے گا آپ گورمین نے کیا پالیسی بنائی ہے جی بچے سکول میں لائیں جیسے تیسے کر کے آپ نے بچوں کو سکول میں حضر ایک داخل ہو گئے بچہ اس کو خارج نہیں کرنا اب بچہ جب جس ادارے میں میں ہوں وہ آرمی ہاؤس کے سامنے ادار ہے اب وہاں پہ یونٹ آتی ہے تو اچانک بچے سو دو سو مرپس ایڈمیشن آ جاتا ہے جب یونٹ کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو بچے چلے جاتے ہیں پھر ہم کو اس کا جواب دے ہونا پڑے دیں یہ بچے آئے کدھر گئے ہم اس چکر میں پڑے رہتے ہیں اتنے داخلے ہو گئے اتنے چلے گئے اتنے نہیں آئے تو جب ایڈیوکیشن میں ہمارا جو فوکس ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو ٹیچر کی بہتری تب ہی ہے کہ ٹیچر کو ریلیکس کیا جائے معاشی طور پر ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم گزارہ کر لیں گے الحمدللہ لیکن جب ٹیچر کو ٹرچر کیا جائے گا نئے نئے پالیسیاں بنایا جائیں گی نئے نئے اصولوں قوائدوں ضعبت بنایا جائیں گے اور دس دس ایجنسیاں میں چیک کر رہی ہیں ایک منیٹ بارہ بیسویں گریڈ کا وہاں پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جس نے پوری زندگی تعلیم کے فروغ کے لیے جاب کی کوشش کی اس کو آکے ٹرچر کرتا ہے خاص پر ہماری فیمیل جو بہنیں ہیں ان کے سکولوں میں جا کے یہ جو اب پہلے بہت پہلے ہائی کورٹ کر رہی سیاں تھا کہ فیمیل اداروں میں میل کا داخلہ بند کیا جائے لیکن حکومت نے پچھلی حکومت نے کہا کہ ایمی اے شروع کر دیئے ایمی اے پریمی سکول میں جا رہے ہیں گورنمنٹ گالر سکول میں جا رہے ہیں فیمیل بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ ایسے ایسے کوششن کریں گے اور ان کو اتنا وہ ٹینشن دیتے ہیں کہ وہ بچاری پریشان ہو جاتی ہیں اور بلیک میل اتنے حد تک جاتے ہیں کہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں لیکن ان کی جان کے لالے پاٹ جاتے ہیں جس وقت سے بڑی پریشان ہے اور میں یہاں پہ پر زور مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ آپ کے ادارے آپ کے ڈی او آپ کے سی او آپ کے ڈیپٹی ڈی او آپ کا اے ای او آپ کا سیکٹری آپ کا ڈیپٹی سیکٹری ایڈیشنل سیکٹری فوج زبر موج آپ کے افسروں کی بیٹھی ہے تو وہ ہمیں نہیں چیک کر سکتے یہ ضروری ہے کہ آپ کو اتنا اعتماد نہیں ہے اپنے افیسرز پر کہ ادارےوں کو افیسرز چلائیں کیوں تھرڈ پارٹیز انچیوز آ رہی ہیں فلان ڈیلیگیشن آ رہے سکول چیک کر رہے جی امی آ رہے فلان آ رہے فلان آ رہے ہمیں پڑھانے دیں خدا رہا اور ہم پر یقین کریں اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو افیسرز جو اتھارٹی ہیں وہ ہمارے اداروں کو چیک کریں اور تب ہی استاد مطمئن ہو سکتے ہیں اور بہتری آس جی چوئی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے تو ناظرین چوئی صاحب نے ٹیچرز ایسوسیشن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اب ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ